ریوارز وزن بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مکس تاریا سیشن ریوارز آج کس فیڈیو میں میں آپ کو ایک ریمیٹی کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ آپ کے سکن کے لیے بہت زیادہ بیٹر ہے ریوارز اس کے لیے آپ کو یہ پیسٹ چاہیے اور ٹیمیٹو ریوارز پیسٹ آپ لیں گے جہاں پر آپ کی ایکنی ہے یا کوئی پیمپل ہے وہاں پر آپ اس پیسٹ کو اس طرح سے اپنی سکن پر اپلائے کریں آپ اپنے فیسٹ پر بھی اپلائے کر سکتی ہیں ریوارز ریوارز آپ اس طرح اسے اپنے فیسٹ پر اپلائے کر لیں اپلائے کرنے کے بعد اسے فیفٹین مینٹ تک رہنے لیں ریوارز فیفٹین مینٹ کے بعد یہ ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنے ہینڈ یا جو آپ جس چیز پر اپلائے کریں وہ واش کر لیں ریوارز اب میں نے اسے واش کر لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری سکن گلو کر رہی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ریوارز اگر آپ کو یہ ٹریک پسند آئی ہو فرس ٹیپ پسند آیا تو کیس پہلے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو پسکرائب کر دیں اور بیل ایک ان پیس کرنا نہ بھی بل ایک ان پیس کر دیں اور آپ کو ہماری ہرانے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا ہے جو ہم دیلی کی روٹین پہ لگاتے ہیں ریوارز میں آپ کو سیکنڈ ڈرمیڈی کے بارے میں بتاتی ہوں آپ کو اس ڈرمیڈی کے لئے ایک ٹرمیٹو چاہیے آپ اس ٹرمیٹو کو تین پیسیز میں ڈیوائیڈ کر لیں دیگر یہ ٹرمیٹو چاہیے آپ اسے ٹری پیسیز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو ون ٹی سپون شگر لینی ہے آپ شگر ون ٹی سپون لے لیں یا آپ ٹو ٹی سپون بھی دے تک بھی ہیں شگر لینی کے بعد آپ نے جو ٹمیٹو کا پیس کیا ہے اس کو آپ اس شگر میں اس طرح سے ڈیپ کرنے کہ یہ پورا اسے کور ہو جائے شگر سے اس طرح سے آپ دیکھیں ہوں گے اس طرح سے اب اس کے بعد آپ اسے ہمیں ہینڈ پر سکرب کر لیں یا آپ پیس پہ کر لیں میں آپ کو ہینڈ پر کر کے دکھا رہی ہوں آپ اسے تقریباً 50 یا 20 منٹ اپنے ہینڈ پر سکرب کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ٹیمیٹو کا بھی پیسٹ بنا لیں اور شگر کو بھی اچھے سے کرش کر لیں اور آپ ان دونوں کو ماس کی طرح لگا سکیں میور 50 منٹ سکرب کرنے کے بعد اسے 5 منٹ اس طرح سے ہی چھوڑ دیں میں 50 منٹ سکرب کرنے کے بعد آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں میور 50 منٹ سکرب کرنے کے بعد ہی کچھ اس طرح سے ہو گیا ہمیں 5 منٹ اسے ایسے ہی رہنے دوں گی میور سے اب دیکھیں یہ 5 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ تقریباً تھوڑا تھوڑا کچھ ہو گیا ہے پر آئی میں ڈائے ہو گئے اب میں ہم نے ہینڈ کو واچ کر لوں گی بیوارز اب دیکھیں میں ہم نے ہینڈ واس کر لیا ہیں اور میرے ہینڈ گلوئنگ ہو گئے ہیں اور تھوڑتے وائٹنگ دیا کریں اب اب میں آپ کو سیکنڈ سٹیپ کے پہلے میں بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے ا片 ام نے 1 ٹی بل سپون شوگر لے لینی ہے اور آپ نے ون ٹی بل سپون یوگرٹ لے لینا ہے ابھی ورد ون ٹی بل سپون یوگرٹ لینے کے بعد آپ نے ون ٹی بل سپون بیسن لے لینا ہے ہم ون ٹی بل سپون یہاں پر بیسن لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے فرسٹ ٹی بل سپون اس ٹی بل سپون پہلے ان چیزوں کو اچھے سے مش کر لیں جو ہماری انگریڈیاں یہاں پر موجود ہیں کچھ اس طرح کا ماسک بن جائے گا اس کے بعد آپ نے ٹی بل سپون اسے اچھے سے اس میں ڈپ کر لیں آپ نے اس ماسک کو ٹی بل سپون اس طرح سے اپلائے کرنا ہے کہ ٹی بل سپون اب اس کے بعد آپ نے اسے اپنے ہینڈ پر اپلائے کر لینا ہے ٹی بل سپون اگر آپ چاہیں تو اسے ماسک کی طرح بھی اپلائے کر سکتی ہیں اپنے سپیس پر اچھ پومیٹو کا جوس لے کے آپ اپلائے کر سکتی ہیں دیکھیں ویورز جس طرح ہم یہ ماسک اپلائے کر رہی ہوں آپ نے فیفٹی مینٹرز ایسے سکرپ کرتے رہنا ہے میں آپ کو فیفٹی مینٹرز کے بعد دکھاتی ہوں ویورز آپ فیفٹی مینٹرز فیفٹین مینٹرز سکرپ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ یہ تھوڑا سا ڈرائے فیل ہونے لگے گا ویورز اب آپ نے فائیو منٹ اس طرح ہی سے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اور ڈرائے ہو جائے اور آپ کے سکن کے اندر جتنے بھی ڈرٹی ٹھنگز ہیں انہیں ابزورپ کر دیں میں آپ کو فائیو منٹ بات دکھاتی ہوں اپلائے کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے اب میں اسے واش کر لوں گی اچھے سے آپ کسی ٹوول سے بھی اسے ساپ کر سکتی ہیں لیکن میں اسے زیادہ واش کرنا بیٹر سمجھوں گی واش کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا گنوئنگ نظر آ رہا ہے اور اس میں وائٹننگ بھی آگئی ہے ویورز آپ اسی طرح سے اسی ایسی سیمپل بھی اپلائے کر سکتی ہیں آپ سیمپل اپلائے کرنے کے بعد اسے ایسے رہنے دیں اور یہ ماسک آپ کا بن جائے گا سیپل جب آپ رہنے دیں ویورز میں آپ کو ایک اور انڈریڈیٹ بتاتی ہوں جو آپ اس میں مکس کر کے وہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں آپ اٹومیرک یوز کر سکتی ہیں اٹومیرک یوز کر سکتی ہیں اس میں اٹومیرک یوز ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں اس طرح سے مکس کر لیں کہ یہ ایک اٹومیرک کا رنگ ہے وہ اس میں اچھے سے آ جائے یا آپ کی اندر کی ساری ڈیٹک ٹھینک کو نکال دے گا میں آپ کو اسے اپلائے کر کے دکھاتے ہیں میں تب اسی پہ اپلائے کر دیں ویورز آپ دیکھ لیں آپ اسی طرح سے جب تک یہ ڈرائے نہ ہو جائے آپ اپنے ہاتھ پہ سکرب کرتی رہیں یہ ڈرائے جب تک نہ ہو جائے ویورز میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو فروکس کے علاوہ ایسے ویڈیوز جائیں تاکہ میں آپ کو ایسے ویڈیوز دکھا رہا ہوں ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائے ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اور یہ اٹھرنے لگے گا آپ کے ہاتھ سے ویورز اس کو پھر ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں آپ فائیو میرے تک تقریبا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں آش کر کے یہ دیکھیں ویورز میرا ہاتھ اور زیادہ بلائنگ ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی خوبیت لگ رہا ہے ریل میں شاید آپ کو ویڈیو میں اتنا نہ لگ رہا ہوں ویورز آپ تقریبا ون ویک میں اسے ٹو بار یوز کر سکتی ہیں اسی میٹھ کر سے تو آپ کے ہاتھ یا جو آپ کے فیس پر اپلائے کریں گے تو وہ تقریبا گورے ہو جائیں گے اور آپ ویڈنگ میں کیونکہ ویڈنگ کا سیزن ہے ویڈنگ میں سب سے زیادہ ویڈنگ لگیں گے ویورز میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ شکریہ